اسلام علیکم فرینڈز امیل کا تو آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوئے اور ہیری اچھے ہوں گے تو آج کو جو ہمارا ٹوپک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کارڈنگ ٹو آہ اور نوٹس کیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ڈی ایم ایل ڈی ایم ایل میں ہم نے انزارشن بھی کی تھی کہ کس طرح ہم ایک جو ہم نے ڈیٹا کو ایک ٹیبل میں انزار کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا تھا اپ ڈیٹ کی اس کو ہم نے اپ ڈیٹ کی طرح کرنے اگر کوئی ایرر ہو جائیں ہم سے کوئی غلطی ہو جائیں اس میں تو ہم کس طرح اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ بھی کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے ڈیلیٹ بھی کیا تھا کہ ہم ایک رو کو کس طرح ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جو ہے نا ٹیبل سے اس کے بعد ہمارے پاس last but not the least وہ ہے ٹی سیل یہ بھی ایک کمانڈ ہے یہ کس لیے ہوتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں ٹی سیل سٹینڈ فور ٹرانسیکشن کنٹرول لینگویج ٹی سیل کمانڈ آر اونلی یوزد ویڈ ڈی ای میل کمانڈ لائک انزارشن ڈیلیشن ڈیلیشن جو ہم نے کی تھی وہ لائک انزارٹ ڈیلیٹ ان اف ڈیٹ اونلی ان کے لیے ہوتے ہیں یہ ٹی سیل کمانڈ ٹھیک ہے اب ٹی سیل کمانڈ کمانڈ کیا ہیں وہ آگے ہمارے پاس ٹو ٹائپ کی ہیں ایک ہے کمیٹ اور دوسرا ہے رول بیک ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں پہلا کم کمیٹ کہ یہ کس لیے ہوتا ہے دس کم کمانڈ ایز یوٹ فور ٹرانسیکشن اندر ڈیٹا بیس اگر کہ ہم نے کوئی انزارشن کی ہے ٹیبل میں جس طرح ہم نے ڈیٹا کو انزارٹ کر لیا ہیں تو وہ ہم آہ سیف کس طرح کر لیتے ہیں تو سیف کرنی کے لیے آپ لوگوں نے کمیٹ کیوری یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہم کمیٹ کیوری یوز کریں گے اور ڈیٹا کو سیف کرنی کے لیے ایک ٹیبل میں ٹھیک ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ پہ انہیں رینیز ایڈمنسٹریٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے یوزر نیم دینا ہے یوزر نیم دینے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی پاس روڈ ڈالنا ہے تو آپ کنیکٹر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ٹیبل ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک کیوری لگانی ہے سالیکسٹریک فرم کیٹ جو کہ مطلب ہے اس کا کٹالوگ تو یہ ہمارے پاس سارے ٹیبل ہیں اس جو ہے نظائر ہٹک یوزر میں ٹھیک ہے تو ایک یونیورسٹی کا ٹیبل ہے اور ایک سٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سٹوڈنٹ کی ٹیبل میں کتنی انٹریز ہیں تو سالیکٹ سٹیک آہ فارم سٹوڈنٹ تو یہ ہمارے پاس یہ ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوں میں نے سٹ پائی پیج سائز کا پروپرٹی بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا تو اس لیے جو میں صحیح طرح نظر نہیں آ رہا اسٹری آڈی ایدھر لکھا ہے اسٹری نیم ایدھر پہ اسٹری ایٹریس ایدھر تو اس کو سٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے سمپلی سٹ پیج سائز لکھنا ہے سٹ پیج سائز اپٹو تری ہنڈر پھر سٹ لائن سائز آپ لوگ نے لکھنا ہے وہ بھی اپٹو تری ہنڈر سوری ہی سٹ لائن سائز کا جو ہے نا ہم نے غلط لکھا ہے یہ آپ لوگوں نے دیان میں رکھنا ہے کہ اس دنگ جو ہے نا وہ غلط نہ لکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹ لائن سائز تری ہنڈر تب یہ رن ہوگا اچھا اب یہی صحیح طرح نظر آئے گا ٹھیک ہے سلیکٹر سٹیلک فرام سٹوڈنٹ تاکہ ہمیں ٹیبل صحیح طرح نظر آئے اس لئے میں نے یہ سٹ پیج سائز اور سٹ لائن سائز جو کمانڈ ہے وہ یوز کی ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی پیج ہمارے جو ہے نا وہ صحیح طرح نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسٹیڈ آئیڈی ہے ہمارے پاس آئیڈی ہیں ادھر اسٹیڈی نیمز ہیں ادھر ٹھیک ہے تو اب ہم نئی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں ہمارا ٹاپک جو تھا وہ ہے کامٹ کہ ہم اگر ڈیٹا کو انزرٹ کر یا اپ ڈیٹ کر یا ڈیلیٹ کرے تو وہ ہم کمٹ کس طرح کر سکتے ہیں اور یہ کمٹ کس لئے یوز رہتے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا یا ٹرانزیکشن سیف ہو جائے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پچھلی ویڈیو میں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا تھا زائد ہٹک پہ تو وہ اب پچھلا والا پیر سے آ گیا ہے ٹھیک ہے وہ اپ ڈیٹ سیف نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو سیف کرنے کے لئے آپ لوگوں نے کمٹ جو کمانڈ ہے وہ یوز کرنا ہے جس طرح میں نے ابھی پیشلی ویڈیو میں دوسری رو کو ڈیلیٹ بھی کیا تھا پر یہ ڈیلیٹ ہوا نہیں ہے پھر بھی آ گیا یہ تو اس لئے ہم کمٹ جو ہیں نک کمانڈ یوز کرتے ہیں تاکہ یہ والی ٹرانزیکشن سیف ہو جائے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں کمٹ کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس میں ایک چینج کرنی ہے پھر اس کے بعد اگر انزرشن کرنی تو انزرشن کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ نوٹس میں لکھا ہیں کہ یہ تینوں کیلئے ہوتا ہے انزرشن کیلئے ڈیلیشن کیلئے اوڈیشن کیلئے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے انزرٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے انزرٹ کیوں لگانے ہیں انزرٹ انٹو آہ سٹوژنٹ آہ ویلیوز اچھا سپلنگ آپ لوگوں نہ دیان میں رکھنے ٹھیک ہے غلط نہ ہو تو پھر ایرہ دے گا آہ یہاں پہ ویلیوز میں ہم دے دیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تری دینی ہے جو کی یہ چلی جائے یہ سٹوژنٹ آئی ڈی پہ یہ موالی جو ہیں ویلیو اس کے بعد دوبارہ اسٹوژی نیم ہے تو اس میں ہم ڈالتے ہیں لیٹس اپوز فار ٹھیک ہے اور کاما اس کے بعد ایڈریس ہے تو وہ بھی ہم ممن لکھ دیتے ہیں فیلحال کیلئے آہ آپ لوگ ہم نے اس کو ڈبل جو ہیں سنگل کوٹ میں آہ بند کرنے ٹھیک ہے اس کو ہم جہاں ایک انزرشن آہ کیوری یوز کر لی ہیں کہ تاکہ یہاں پہ ایک انٹری آ جائے اگر ہم نے اس کو کمنٹ نہیں کیا تو یہ ہاں پہ انزرٹ نہیں ہوگا ابھی دیکھ لیتے ہیں کمنٹ کا جو ہے کمانڈو اس لیے جو ہوتا ہے آہ تاکہ یہ ٹرانزیکشن سیف ہو جائیں آہ پرمنٹلی آہ جو ہے نا ٹیبل میں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب بھی ون رو آہ کریئٹر تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کریٹ آہ جو ہے نا یہ آہ ٹیبل میں سیف ہو ہو گیا ہے کی نہیں تو سلکس ٹریک فرم آہ جو ہے نا سٹورینٹ ٹرینٹ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا شو کر رہا تو یہ آہ یہ یہاں پہ ابھی یہ جو ہے نا ٹیمپریری بھی یہ شو کر رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ڈیٹا آہ انٹر ہو گیا ہیں اب ہم اس کو کمیٹ کے بجائے اس کو سیمپلی ہم ایکزٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے نا دوبارہ رن کریں گے تو یہ والا دوبارہ سے جو ہے نا ریموف ہو جائے گا آٹومیٹیکلی کیونکہ ہم نے کمیٹ کیورنگ یوز کی ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ واپس چلے جائے گا کمیٹ اس لیے یوز ہوتا ہے تاکہ آپ نے جو انزرشن کی ہیں یا افڈیشن کی ہیں آپ نے اس کو پروپرلی سیف کرے ٹیبل میں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ انزرشن نے آپ لوگ ان کی سامنے کی ہے میں نے تو یہ والی یہ مفیتو فی الحال یہ انزرٹ ہو گئی ہے کہ یہ اس طرح آپ نے ویلیو دی ہیں تو وہ اس طرح جو انہیں انزرٹ ہو گئی ہیں اب ہم اس کو ایکزٹ کر دیتے ہیں سیف کرنے کے بجائے یہ کمیٹ کسی یوز ہوتے ہیں تو سیف در ٹرانزیکشن ہم نے ٹرانزیکشن تو کر لیا ہے پر سیف نہیں کیا ٹھیک ہے نا صرف ٹرانزیکشن کیا ہے اب وہ جس کو ہم ایکزٹ کر لیتے ہیں اگر دوبارہ ہم اس کو رن کریں گے اور سیلیکٹ سٹوڈنٹ کریں گے تو یہ والی رون نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس ٹرانزیکشن کو سیف نہیں کیا تو چلے دیکھ لیتے اس کو کراس کر لیتے ہیں اس کو دوبارہ سے رن کر دیتے ہیں اور ہم سٹوڈنٹ کی ٹیبل میں ڈیٹا کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو حضیفہ والی آئی ڈی ہم نے دی تھی وہ ہے کی نہیں پاسورٹ دیں گے اور یہاں پر سیٹ پیس سائز پہلے کر دیتے ہیں تاکہ وہ ٹیبل سہی طرح نظر آئے ہمارے پاس سیٹ لائن سائز سیٹ لائن سائز اچھا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس سٹوڈنٹ ٹیبل میں وہ انٹری ہے کے نہیں وہ ہم نے کیونکہ کمٹ کیوری نہیں یوز کی تھی اور جو اور کے ٹرانزیکشن سیف کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں تو یہاں پہ وہ والی آہ جو ہے نا آیا انٹری دوبارہ سے ریمو ہو جائے گی مطلب رومی ریمو ہو چکی ہوگی آلریڈی تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ آری انٹری ریمو ہے آٹومیٹکلی کیونکہ وہ ہم نے سیف نہیں کیا تھا صرف انزرٹ کیا تھا تو وہ سیف کرنے کے لیے ہم نے کمٹ کو یوز کرنا ہے کمٹ کیوری کو یوز کرنا ہے جو کہ ٹرانزیکشن کو سیف کرتی ہیں ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے سیف در ٹرانزیکشن انڈیٹا بیس جو ٹرانزیکشن ڈیٹا بیس میں ہوئی ہے یا ٹیبلز میں ہوئی نہیں ہے تو اس کو سیف کرتے ہیں تو چلی اس کو ابھی دوبارہ سے وہ والے کر دیتے ہیں اور انزرٹ انٹو سٹوڈنٹ اور ویلیوز دے دیتے ہیں ویلیوز دوبارہ سے وہ والی ڈال دیتے ہیں سیم والی تو تری آئی ڈی ہوگا اس کا نام اور جو ہے نا وہ زیفہ ہوگا ٹھیک ہے اور سنگل کوٹ میں بند کریں گا اور پھر یہاں پہ اس کو ممن دے دیتے ہیں اس کو انٹر کر دیتے ہیں ون روہ کریٹڈ اس کا مطلب یہی روہ کریٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ سے اس کو سلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ جتنا بھی دیٹے ہیں وہ ہمارے باست ہو کرو سلیٹ سٹوڈنٹ ٹھیک ہے یہ بای ڈیفالٹ اب یہاں پہ تو آگیا ہے یہ ٹیمپریریلی ہے ٹھیک ہے پرمنٹ نہیں ہے اس ٹرنزیکشن کو سیف کرنے ٹرنزیکشن تو ابھی ہو گیا ہے یہ ویلیو تو سٹور ہے پر ٹیمپریری ہے اگر ہم اس کو کراس کریں گے دوبارہ سے تو یہ ویلیو دوبارہ سے ہٹ جائے گی ٹھیک ہے یہ ٹرنزیکشن سیف نہیں ہے صرف ٹرنزیکشن ہوا ہے ٹیبل کو ٹھیک ہے تو اس کو سیف کرنے کے لیے ہم نے کمیٹ کیوری یوز کرنی ہے تو وہ کمیٹ کیوری بہت ہی آسان ہے آپ لوگوں نے سمپلی اس کو کمیٹ لگنا ہے بس اس کو انٹر کریں سوری ہو کاما نہیں لگا تھا سمی کالن اوپر تو نیچے والے لائن میں آگے ہیں کمیٹ سمی کالن لگائیں گے تو آپ کے پاس یہ لکھا ہوا رہے گے کمیٹ کمپلیٹ ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو جو آپ نے سٹور کی ہیں یہ پرمنٹلی سیف ہو گئی ہے اس ٹیبل میں اب اگر ہم دوبارہ اس کو کراس کریں گے اور جب اس کو سیلیکٹر ایک فرام سٹوڈنٹ کیوری کو رن کریں گے تو یہ واری ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی پہلی نہیں آتی تھی کیونکہ اس میں ہم نے کمیٹ کیوری نہیں چلائی تھی تو چلے اب دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے کہ یہ والے ابھی کمیٹ کے بعد اب یہ والے ویلیو پرمنٹلی سٹور ہے کی نہیں تو کران کر دیتے ہیں کونکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر سیٹ پیٹ سائز تاکہ ٹیبل سے ہی طرح نظر ہے سیٹ لائن سائز اب سلیکٹ فرام سلیکٹ کرو تمام ڈیٹا فرام سٹوڈنٹ جو ٹیبل ہے اس سے تو اب ہم دیکھ لیتے کہ یہ حضیفہ والی جو انٹری دی وہ سٹور ہے کی نہیں ہمارے پاس تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے کمیٹ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہم نے جو انٹر کی ہیں یہ ٹرانزیکشن جو ہم نے کی ہیں یہ تو ٹیمپریری طور پر کی ہے نا اگر ہم اس کو کریں گے دوبارہ پر آئیں گے تو وہ والی ٹرانزیکشن جو اپنے لوگوں نے کمیٹ کے بجائے اس کو صرف انزرٹ کیا تھا تو وہ دوبارہ ریموو ہو جائے گا جب ہم کمیٹ کیوری یوز کریں گے تو یہ پرمنٹلی اس میں سٹور ہو جائے کمیٹ اس لیے جو یوز ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکے ہوگا کہ کس طرح ہم کمیٹ کیوری یوز کرتے ہیں ایک ٹیبل میں ڈیٹا کو فرمنٹلی سٹور کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں دوبارہ اس کے جو ہے نا آپ کو ڈیٹیل میں ویڈی بنا ہوں گا ٹھیک ہے تفضل کیلئے خدا حافظ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کبھائیں تینکیس و مچ